اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک پک ہے اٹینچن یا توجہ توجہ اٹینچن لاتینی یا لیٹن زبان اٹینچیو سے نکلا ہے اس کے معنی ہے مشاہدہ یا پسے منظر کسی بھی شئے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کو اپزرپ کرنا ہے مشاہدہ کرنا اور پسے منظر کی روشنی میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ علم ہے ابتدائی مشاہدہ جو حص پیدا کرتا ہے توجہ کہلاتا ہے کسی بھی واقعی کی اگاہی کے لیے ابتدائی کوشش توجہ کہلاتی ہے ہمارے اٹ گرد ہمارے آہتہ شعور میں یعنی کہ ہمارے کانشس میں بہت سے سٹیمولیس ایٹ اٹھا ٹائم موجود ہوتے ہیں ہم ان میں سے کسی بھی سٹیمولیس پر ایک وقت میں فوکس یا اس پر توجہ دیتے ہیں اور وہ موہیج ہمارے اس وقت فوکل کانشس میں یعنی کہ ہمارے مرکزی شعور میں آ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کوئی اور موہیج ہمارے مرکزی شعور کا یعنی کہ ہمارے فوکل پوائنٹ کا حصہ بن جاتا ہے جبکہ پہرہ والا موہیج ہمارے فوکس سے نکل کے یعنی کہ مرکز سے یا سینٹر آف اٹینشن سے نکل کر ہمارے ہشاشہی شعور میں چلا جاتا ہے کسی بھی موہیج کو ہمارے رادی طور پر مرکز شعور میں لاتے ہیں اور کوئی موہیج خود اتنا شدیقیہ طاقتور ہوتا ہے کہ مرکز شعور میں آ جاتا ہے یعنی کہ بعض دفعہ ہم اپنی دانستہ طور پر یا شعوری طور پر یا اپنی ویل سے کسی ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں لیکن بعض صفحہ کچھ موہیجات اس قدر ان کی اپنی خصوصیات ایسے ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود ہمیں اپنی طرح متوجہ کر لیتے ہیں یعنی کہ کبھی توجہ ہمارے اپنے اختیاری ہوتی ہے اور ہمارے اپنی ارادی ہوتی ہے اور کبھی کبھی توجہ غیر ارادی ہوتی ہے کسی بھی موہیج کو شعور کے مرکز میں لانا توجہ کہلائے گا ہمارا جو پروسس ہے اٹینشن کا وہ ایک سیلیکٹیو ہے یعنی کہ چنندہ چیزوں کو ہی ہم توجہ دیتے ہیں یعنی کہ ہم ہر محیج پر عدی عمل پیش نہیں کرتا ہے ریسپانس نہیں دیتا بلکہ اپنی پسندیدہ محیج کو ہی شعوری کوشش سے مرکز توجہ بناتا ہے عام الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے مرادی ہے کہ ہمارے ایک ایک بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں جیسے کہ سڑک کے کنارے اگر ہم کھڑیں اور بس کے انتظار کریں تو ہمارے سامنے سے بہتہاشا ٹرافک اور مختلف افراد اور مختلف بسز کارز وینز بہت سی چیزیں گزرتے ہیں لیکن ہم ہر ایک چیز کو فوکس نہیں کرتے ہیں اس میں سے کچھ بہت ہی سیلیکٹیڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بغور جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں یا observe کرتے ہیں اور جن چیزوں کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں اس میں بھی کچھ important factors یا عوامل شامل ہوتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے ان چیزوں پر ہمارے فوکس کی وہ وجہ ہمارے اپنی ذاتی ضروریات یا ہمارا ذاتی تجربہ یا ہمارے personal interest بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ وجہ ہمیں ان چیزوں کی اپنا کوئی ایسی خصوصیات بھی ہو سکتی جس کی وجہ سے ان stimulus یا محیجات کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے توجہ میں مصبت و منفی دونوں پہلو پایا جاتے ہیں یعنی کہ اگر کسی چیز کے طرف متوجہ ہونا ہو تو دراصل کسی اور چیز سے توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے یعنی کہ ایک طرف attention دینے کا مطلب ہے کسی دوسری طرف سے اپنی attention کو ہٹا لینا گویا جب ہمارکہ سے شعور کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ توجہ کا مصبت پہلو ہے اور اس کے برقص جب ہم عاشائی شعور سے توجہ ہٹا رہے ہوتے ہیں تو یہ توجہ کا منفی پہلو ہے وائٹ کے مطابق توجہ ایک ایسا عمل ہے جس میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور اس میں دماغ اور جسم دونوں مدد کرتے ہیں اب ہم کچھ عوامل یا factors کی طرف دیکھیں گے جو ہمارے دوجہوں کا تائین کرتے ہیں یا ہمارے attention کے عمل کو process کو influence کرتے ہیں ہم ان عوامل کو دو categories میں شامل کریں گے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں subjective یا باطنی یا موضوعی عوامل and objective factors یعنی کہ خارجی یا ماروزی عوامل پہلے ہم subjective factors باطنی یا موضوعی عوامل کی بات کرتے ہیں یہ وہ عوامل ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے یعنی کہ یہ وہ عوامل ہیں جو کہ ارادی توجہوں میں کام کریں گے اور ان کا تعلق فرد کی اپنی خصوصیات سے یعنی کہ ہماری اپنی ذہنی حالت اس وقت ہماری اپنی دلچسپی ہماری اپنی motivation جسوس expectations ہیجانی کیفیت ہماری اپنی ضروریات وائشات ہمارے اپنے attitudes behavior اور ہماری اپنی جسمانی ذہنی صحت یعنی کہ mental or physical state وغیرہ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ ہمارے ایک فرد کی اپنی ذات سے تعلق ہے جن کا اور فرد متعلق اشیاء پر اپنی شعوری کوشش سے توجہوں مرکوس کرتا ہے انہی کی وجہ سے سب سے پہلا factor جو کہ subjective factor ہے وہ ہے freshness یا دازگی یعنی کہ جب ہمارا mind fresh ہوتا ہے ہم دازہ دم ہوتے ہیں تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں یا نیند کی کیفیت میں نہیں ہوتے ہیں fresh ہوتے ہیں تو اس وقت ہم زیادہ اچھے سے توجہ دے پاتے ہیں چیزوں پر لیکن اگر ہماری نیند پوری نہیں تھکاوٹ ہے تو پھر اس وقت ہم بہت سی چیزوں پر اپنے ان کے توجہ نہیں دے پاتے ہیں interest یا دلچسپی بہت important factor ہے کہ ہمارا اپنے personal interest جس چیز میں ہمیں خود دلچسپی ہوتی ہے ہمارا interest ہوتا ہے تو automatically وہ چیز اپنی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ مربوز کر لیتی ہے ذہنی کیفیت جو فرد کو کسی شئے یا واقعی کی طرف راغب کریں دلچسپی کہلاتی ہے اب دلچسپی بھی دو طرح کی ہے ایک natural یعنی فطری دلچسپی اور ایک acquired interest یا ایک تسابی دلچسپی فطری دلچسپی یعنی کہ جو پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود ہے یعنی کہ ہمارے ذات کا ایک حصہ ہے فطری طور پر جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں یہ ہمارے وہ انٹرسٹ ہیں جن کی نویت instinctive ہے یا جبلی نویت ہے جبلی سے مراد یہ کہ جو چیز by birth nature آپ کو gift کرتی ہے God gifted جو آپ کے اندر آپ کی جبلت میں جو چیز موجود ہے جیسے ماں بچے کا پیار پرندوں کا خاص موسم میں گھونسلا بنانا پیاسے کی پانی میں اور بکے کی کھانے میں دلچسپی فطری ہوتی ہے یعنی کہ ایک نیچر سی بات ہے کہ ہمارے بوک کے وقت ہمیں ہر کھانے کی چیز کی طرف ہماری automatically توجہ جائے گی تو یہ ہماری فطری دلچسپی ہوگی جبکہ quite interest وہ ہے جو کہ اپنے experiences کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف چیزوں کا تجربہ کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد learn کرنے کے بعد ہم وہ دلچسپی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یعنی کہ جو پہلے سے آموزش کی مہتاج ہو اور بعد بھی فطری دلچسپی کی قائم مقام بن جائے اسے ایک تصابی دلچسپی کہیں گے یعنی کہ ہمارا art میں interest فنون لطیفہ مسبری painting کھیلوں کا بطور پیشہ منتخب یہ سب acquired interest ہے جس طرح کا محول انسان کو ملتا ہے جس environment میں یا محول میں وہ brought up ہوتا ہے جس طرح کی company اسے ملتی ہے جس طرح کی گھر کا محول ہوتا ہے جس طرح کی پرورش کی جاتی ہے سپیشلی بچوں میں ویسے ہی interest ان کے develop ہوتے چلے جاتے ہیں اگر کسی گھر میں بہت زیادہ متعلق شوقین افراد ہوں گے تو بچوں کا automatically reading اور studying کی طرف دلچسپی ان کی زیادہ ہو جائے گی اسی طرح اگر کھیلوں کی اس طرح دلچسپی develop ہو جائے گی اکتسابی دلچسپی momentum momentary یعنی لمحاتی دی ہو سکتی ہے اور permanent یا مستقل بھی لمحاتی دلچسپی کسی خاص کام کی تقنیل تک جاری رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے اگر لمحاتی دلچسپی اپنا لی جائے اور اسے ہمیشہ قائم رکھا جائے تو یہ عادت یا habit بن جاتی ہے یعنی گارڈننگ شائری افسانہ نویسی موسیقی وغیرہ یہ سب ہماری مستقل اکتسابی دلچسپی کی مثالیں ہیں مثلا کھلاڑی کھل سے ریٹائر ہو کر بھی میش دیکھنے میں دلچسپی برقرار رکھتے ہیں یا ایسی طرح اپنے تجربات کو کتاب شکل میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کچھ مثال ہیں جو کہ quite interest کی ہیں motivation یا تحریک motivation ایک اس طرح کی قوت ہے جو کہ ہمیں اکساتی ہے کوئی بھی زندگی میں ہمارا کام کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز حاصل یا اچیف کرنے کے لیے یا یوں کہلیں کہ ہمارے عزویہ کی ضروریات ہے اس کی satisfaction یا تقسیم پر مائل کرتی ہے ہمیں تحریک کی وجہ سے ہی ہم ماحول میں ان اشیاں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری ضرورت پوری کر سکیں یعنی کہ بوک ایک motivating force ہے یا ہمارا motive ہے جو ہمیں ہماری جسم کی ضرورت ہے یعنی کہ خوراک ہماری جسم کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو ہم اس طرح سے پورا کرتے ہیں کہ ہمیں جب بوک محسوس ہوتی ہے تو ہم کھانا کھاتے اگر ہم مکمل طور پر سیر ہوں اور ہمارا stomach یا پیٹ مکمل طور پر بھرا ہوا اور ہمیں بوک ہے تو تب ہمیں پیاس لگتے اور پیاس وہ موٹیویشنل فورس ہے جو ہمیں راکب کرتے کہ ہم پانی پیئے اور اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کریں تو کوئی بھی موٹیویشن چاہے وہ ہمارے جسمانی ضروریات سے متعلق ہو یا ہماری نفسیاتی ضروریات سے متعلق ہو ان تمام چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے تو موٹیویشن بھی ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے جو کہ ہماری توجہو کی عمل کو یا اٹینشن کو افیکٹ کرتا ہے تجسوس یا کیوروسٹی انسان کے اندر فطری طور پر تجسوس یا کیوروسٹی موجود ہے کہ وہ نئی چیزوں کو جاننا چاہتا ہے جیسے بچے میں بہت زیادہ کیوروسٹی ہوتی کہ وہ مختلف چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کبھی اوپر نیچے کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں مختلف افراد میں کیوروسٹی یا اس کی شدد یا تجسوس کی شدد یا ذہنی حالت جو ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اپنا رتعمل دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہم بس ٹاپ پر موجود ہوں اور بس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں کہ ہماری بس آئے گی ہر توجہ کے عمل پہ بھی بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے ہماری صحت کا اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان صحت من دو کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی ہمارا توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہجانی کیفیت یا ایموشن ایموشن سے مراد ہے کہ ہماری ہماری غم غصہ خوف محبت نفرت خوشی یہ تمام ہجانی کیفیات ہیں اور انہی ہجانی کیفیات کی وجہ سے ہی ہمارے بہت دفعہ ہمارا اٹینشن کا پروسس افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جس تراری کیفیات ہیں یعنی ہم اس وقت ہائپر سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا انشس ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہمارا شعور دھندلا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہجانی کیفیات کے دوران بھی ہم یعنی بہت زیادہ شدید غصے کی حالت میں یا خوف کی حالت میں بھی ہمارا مختلف چیزوں کی طرف توجہ مفضول فرد کا مقصود انداز فکر عمل رویہ کہلاتا ہے یہ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی یعنی منصفت بھی ہوتا ہے اگر فرد کا رویہ کسی شئے کے بارے میں منصفت ہو تو اس کی توجہ میں وہ چیز اس کے متلقہ عوامل جلد آ جائیں گے اور اگر اس کے برقص اگر فرد کا رویہ کچھ اشیاء کی طرف منفی ہے تو پھر وہ ان اشیاء کی طرف توجہ بھی دینے سے گریز کرے گا اب ہم اوبجیکٹیو فیکٹرز یا معروضی یا خارجی عوامل پر نظر ڈالتے ہیں خارجی عوامل یا اوبجیکٹیو فیکٹرز کو خارجی عوامل جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف توجہ دے پاتے ہیں اس قسم کی توجہ میں ہماری اپنی مرضی یا خواہ شامل نہیں ہوتی جیسے کی انٹینسٹی یا شدت یعنی کہ محیش کی طاقت یا قوت جتنی زیادہ محیش طاقت ور ہوگا انٹینس ہوگا شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ کا دباؤ جتنا شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے وہ ہمیں اپنی طرف کھینج نی کی صلاحیت رکھتا ہوگا اٹینسٹی یا فست کوئی چیز جتنی زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے یعنی اٹینسٹی سے مرادی ہے کہ جتنی وسیع ہوتی ہے وہ اتنے ہی جلدی ہمیں اپنی طرف مرکوس کر پاتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر سڑک کے کنارے بڑے بڑے ہورڈنگز یا بل بوجز ہوتے ہیں اب جتنے بل بوجز کا سائز بہت بڑا ہوگا اگر تو یقینا ہماری نظر اس طرف جائے گی ستنا پارات ہمیں کسی چیز کی وسیع ہونا یا اس کا پھیلاؤ بھی اپنی طرف فرد کی توجہ کو کھینچ لیتا ہے اس طرف اگر بات کریں تو کالر یعنی کہ جتنی چیزیں برائٹ ہوتی ہیں وہ بھی اتنے ہی جلدی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کالر چیزیں برائٹ بچے بھی چھوٹے بچے بھی بیلونز کی طرف اس لئے جلدی اٹریکٹ ہوتے کیونکہ بیلونز کے کالر بہت برائٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں موفمنٹ یا حرکت اگر ہم یہ دیکھیں کہ موفنگ اوبجیکس کو سٹائٹک یا ساکر چیزوں سے کمپیر کیا جائے تو حرکت کرتے بھی چیزیں زیادہ جلدی اپنی طرف ہمیں مرکوز کرتی ہے اس کی مثال یوں دی چاہستی کہ جیسے اگر ایک درف پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو جب تک وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جیسے وہ وہ سے فلائے کرتا یا اڑتا ہے تو فورا ہماری نظر آٹوماتکل اس طرف چلی جاتی ہے یعنی کہ جب ایک چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اتنے جلدی ہمیں اٹینشن گراب نہیں کہ جب وہ اجانک سے جلنا شروع کر دیں تو وہ زیادہ جلدی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرلے گی دورانیا جب بھی کسی محیط یا سٹیمولرز کا دورانیا زیادہ ہوگا یا وہ زیادہ دیر تک ہمارے آرگنز کو افیکٹ کرے گا ہمارے اس ویہ پہ اثر انداز ہوگا تو اتنی دیر تک توجہ کا مرکز بنا رہے گا یعنی جب تک میوزک بچتا رہتا ہے یا رینگ ٹون کی جب تک بچتی رہے گی تب تک وہ ہماری توجہ کا مرکز بنی رہے گی کنٹراسٹ یا تزاد تزاد سے مراب یہ ہے کہ جب ہمارے محول میں کوئی مہیج کا اپنے بیک گراؤنڈ سے تزاد زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہت جلدی پرومننٹ ہوتا ہے اگر یہی رنگ ملتے جلدے ہوں گے تو وہ چیزیں آپس میں مرچ ہو جائیں گے اور اتنا کلیرلی نظر بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہم ان کو جلدی توجہ دے پائیں گے اسی طرح اگر سائز کی بات ہی جائے تو بہت ساری بڑی چیزوں گراب کر لیتی ہے یا ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو تضاد بھی ایک امپورٹن فیکٹر ہے جس کی مزر سے ہم چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں پھر اگر بات کی جائے چینج یا تغیر کی یعنی کہ اگر کسی بھی محیج کی کی کیفیت میں اچانک سے تغیر یا تبدیلی یا چینج پیدا ہو جائے تو بھی وہ توجہ کا مرکز بن جاتے چلتے چلتے چیز رک چائے یا رکی چیز چلنے لگے الام بج اٹھے تو توجہ اس طرف چلی جاتی ہے بعض اوقات ہم ریڈیو ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر چلتا رہنے دیتے ہیں ہم کچھ سو جاتے ہیں اور اگر آ کر اسے کوئی بند کر دے تو یہ محول میں تبدیلی کی جیسے ہماری آنکھ ہو جاتی ہے یہ بھی چینج کی مثال ہیں اس کے علاوہ اگر گھر کی سیٹنگ چینج کر دی جائے کمرے میں فرنیچر کی سیٹنگ چینج کر دی جائے تو یک دم سے جب ہم باہر سے اندر آئیں گے تو فورت سے ہم اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں ہماری توجہ اس طرح جاتی اور ہم اس چینج کو تبدیلی کو فیل کرتے ہیں نوٹس کرتے ہیں ریپٹیشن یا تقرار سے مراد کہ اگر کوئی مہیج کسرت سے واقعہ ہو یعنی کہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے کہ سٹیمولس ہمارے سامنے تو یہ ہماری آتد بن جاتی ہے اور اس طرح سے تقرار میں تبدیلی لائے جاتی تاکہ ہمارے دلچس بھی برقرار رہ سکیں جیسے کہ بہت چارے ایڈوی کمیشل جو ٹی وی پر چلنے والے کمیشل ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے لیکن کچھ ہر سے بعد انہی کمیشل کو چینج کر دیا جاتا ہے یا کوئی نیا کمیشل کمپنیز بنا کر ٹی وی پر لانچ کرتی ہیں تاکہ ہماری توجہ اس طرف بنی رہے دروازی کی گھنٹی کی مثال دیکھیں گے دروازی کی گھنٹی ایک بار بچے تو ہم اپنی ذہن میں لا سکتے اور آپ اس بارے میں سوچیں اور پھر فیڈبیک دیں کہ ایسی اور کون سی مثال ہیں جو ہمارے ایلکیت محول میں مہیجات میں جن کی ریپیٹیشن یا ان میں چینج یا تبدیلی سے ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے ریئرنس یعنی شادر نادر حالات یونیٹنس یعنی کہ ایسے کوئی حالات یا واقعات یا ایسے محیجات جو کہ بہت ہی کبھی کبار نظر آئیں یا پیش آئیں تو وہ بھی ہمارے طرف توجہ لیتے یعنی کہ مثلا اچانک اگر آندھی زنزلہ طوفان آ جائے اور کالیس میں ٹیچرز کیونکہ عام طور پر نظر آتے سے دربان کی توجہ نہیں دیتے لیکن اگر پرنسپل آفیس سے باہر آجائے تو ان کی توجہ چلی جاتی ہے اسی طرح اگر سرک پہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی بہت یونیٹ چیز نظر آ جائے عام طور پر بیگرز جیسے بھیکاری ہمیں نظر آتے رہتے لیکن اگر کوئی ایسے بہت نرال آنوخ تھا گیٹ اپ کر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری توجہ اس طرف جائیں گی لوکیشن یا محل وقوع کسی بھی محیج کا محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی محیج کس لوکیشن پہ کس لوکالیٹی میں کس جگہ پہ موجود ہے جیسے کہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ اخبار کے سامنے والا صفحہ پچھتے والے صفحے پہ موجود اشتہار اتنے جلدی توجہ نہیں کھیج جتنا کہ فرنٹ پیچ پہ دیا گیا اشتہار یا پھر ہیڈنگ یا ہیڈ لائن اسی طرح ہمارے ایک کرد کے محول میں ایسی بہت سے مثال دی جا سکتی ہیں ہم لوکیشن یا لوگارٹی کو لے جیسے ہم بعض رفعہ آدھی ہوتے ہیں کچھ خاص لوکیشن پہ چند لوگوں کو دیکھنے کی لیکن اگر کسی بہت ہی ڈیفرنٹ جگہ پہ ہمیں کوئی ایسا محیش نظر آج جہاں پہ اس کی سب سے لیسٹ ایکسپیکٹیشن یا سب سے کم توقع ہو تو بھی وہ ہمارے لئے توجہ کا مرکز بنے گا یونکی نیقنی یعنی کوئی بہت انوکی چیز ہو جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو عجیب و غریب آواز ہیں یا کوئی نئے قسم کے جو کارز نظر آتی ان کے نورمل کالرز ہوتے ہیں بہت اگر آپ کوئی پیرن گرین کار یا کوئی ایسی کار جس پہ بہت سا جو دیزائن ہوئے ہو یا سجی ہوئی ہو جیسے گروم کی کارز ہوتی ہیں جن کو فلار دیکوریٹڈ کارز ہوتی ہیں تو جب سرک پہ جاری ہوتی ہیں تو فورا ہماری توجہ اس کی طرف جاتی ہے سٹیمولیس آرگنائزیشن یا مہیجات کی تنظیم یعنی کہ جب مہیجات کے سٹیمولیس کو خاص ترتیب سے رکھا جاتا ہے تو وہ ہماری توجہ کا مرکز بنتے ہیں واسی شکر یا دیفنیٹ فارم سے مرادی کے ایسی اشیاں جن کی خد و خال یا شیپ یا فارم بہت ہی پرومننٹ ہوتی ہے تو وہ بھی جلدی توجہ کا مرکز بنتے ہیں بجائے ان اشیاں کے جن کی شیپ یا جن کی فارم اتنی ڈیفنیٹ نہیں ہوتی مہیجات کی نویہ کہ نیچر آگ سٹیمولیس کے مطابق ہی ہم ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں اسی لیے یہاں پہ مثال یہ دی گئی ہے کہ بسرے اس میں مہیجات یعنی کہ ہمارے جو ویشوال اور آرڈیٹری سٹیمولیس ہیں وہ ہمیں زیادہ جلدی متاثر کریں جیسے کہ آوازیں یا کالرز وغیرہ کو ہم جلدی توجہ دیتے ہیں بنسبت دیگر مہیجات جن کا تعلق ہمارے ٹیکٹائل یعنی ہمارے ٹچ سے یا ہماری سمیل سے ہے ان کی نسبت ہمیں ویشوال سٹیمولیس اور آرڈیٹری سٹیمولیس یعنی کہ ساؤنڈ وغیرہ یہ چیزیں رنگ تساوی ان کی نیچر کو دسکاس کیا جائے دیکھا جائے تو ایسی آوازیں یا ایسے رنگ جو زیادہ آوازیں ہیں شاپ کلرز ہیں برائٹ کلرز ہیں یا لائوڈ نوائز ہیں تو ہمیں زیادہ جلزی متاسق کریں گے یا ہماری توجہ اپنی طرف مرکوس کریں گے تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ ہماری توجہ کی پروسس کو متاثر کرتے ہیں یا انفلینس کرتے ہیں